ملک کے سیاسی مخول پر نئی پیش رفتہ سپیکر اسد قیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارس کو طلب کر لیا اجلاس پہ روز جمعہ صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق اجلاس آپوزیشن کی جمع کرائے گی ریکوزیشن پہ طلب کیا گیا اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کے چودہ دن کے اندر ناپولانہ روز کی خلاہ ورسی قرار تھے دیا لیکہ اسمبلی کے قومی اسمبلی کے موانکس اندیزیان لیگی انہمارانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے کی چار دن کے فرق سے ان کا کوئی کام نہیں چلے گا ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا تیرہ ارکان اسمبلی کو نوٹفکیشن جاری کر کے وزیراعہ سے مقصریت کھو چکے وزیراعہ سے بہانی کرنے کی بجائے مصطفی ہوں مائنس پن کچھ نہیں صرف امران کھانا اس کے بعد اندیرہ ہے وزیراعہ سے جلسے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جلسوں میں کوئی تضادم ہوا تو مقدمات ہوں گے جلانس بلانے کا اختیار ہے سپیکر کے پاس ہے ووٹ کو عزدوں کے بیانیوں کو لوٹوں کی سیاست نے گرہ کر دیا جو اوائی سی کو نکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر لانت ہے ترین گروپ کا مذاکراتی شخصیت سے ایک بار پھر وزیراعہ پنجاب تبدیل کرنے کا مطالبہ پانٹی چھوڑنا نہیں چاہتے مگر اسمان بزدار کو مائنس کرنا ہوگا ترین گروپ کی دوٹو گفتگو زنائے کے مطابق وزیر تلیم پنجاب کی قیادت میں حکومتی ٹیم نے مذاکرات کیے احساس کفالت قائد آسم کارس کی تقریب سے گورنر پنجاب چودری سرور کا خطام سکھوں کی مہمان نوازی کو پوری دنیا چاہتی ہے پاکستان میں بسنے والے سکھوں نے حبیشہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کو گریبوں کے لیے فلاہی ریاست پہنانا چاہتی ہے زلبر میں تیس ہزار کفالت کار تقسیم کیے چودہ ہزار روپے ہر تین ماں مستخاندانوں کو دیئے گئے ہیں موجودہ حکومت گریب آدمی کا میاری سنگ کی بلنگ کرنا چاہتی ہے کشمیر مائنرز کے کسانوں کو چیک تقسیم کیے حق کے ساتھ کھڑے ہیں ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا عمران خان کہتے ہیں جلسے کا موضوع عمر بالمعروف ہے پاکستان کی لوٹ کی جنگ ہے سیاسی مافیا کی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے سیاسدانوں کو خریدنے کی مذہبت کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ٹیوٹر پر لوگوں بھی جاری کر دیا اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کا 48 اجلاس اجلاس سے 22 مارچ کو پاریمنٹ ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم عمران خان ایک تطاہی سیشن سے قلیدی خطاب کریں گی مزید بیمانوں کی آمد جاری مصر کے وزیر خارج اسلام آباد پہنچ کے وزارت خارجہ میں شامل پوریشت ملاقات دو طرفت علاقات مزید بڑھانے پر اکتفاق سیون میں انڈس آئی وے پر مسافر کوچ وکار کے درمیان تزادہ پانچ افراد جامبھک آر سکمی جامبھک افراد میدو خواتین اور بچے شامل